بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و آفیت سے ہوں گے ریاض حسین بات کر رہا ہوں بسم اللہ گوڑ فرم ڈیرہ غادی خان تھے دوستو آج جو بکریاں ہیں وہ سب سے بڑی بکریاں فل ہیوی اور یہ بیک کمرے سے بھی دکھا دیتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں کوالٹی والے جانوار رہے ہیں ساری بکریاں دیکھیں خوبصورت سے خوبصورت بکریاں ہیں آج آج یہ بکریاں جو ہے نا یہ پہتیس ہے چھتیس بکریاں ہیں اور ان کی ڈیمانڈ بھی جو ہے نا بہت کم ہے اور بکریاں بھی وی آئی پی ہیں دیکھو بھائی جان ایک چیز ہوتی ہے نارملسی ایک ہوتی ہے فل ہیوی والی یہ دول ہوئے ہیں ایک فل ہیوی والی چیز ہوتی ہے تو فل ہیوی والی بکریاں آپ ویڈیو دیکھیں گے بیک کمرے سے مجھے کہیں گے کہ ریال بھائی آپ نے جو بکریاں بتائی ہیں وہ آپ کے بتانے سے بھی زیادہ ہیں جو جو آپ نے بتائی ہیں اس سے بھی زیادہ بیٹ بزانے ہیں تو میرے بھائی آپ اگر فارمنگ کرنا چاہتے ہو تو یہ بکریاں فارمنگ کے لئے بیسٹ ہوتی ہیں تو باقی آپ جس علاقہ میں رہ رہے ہیں جس علاقہ میں بکریاں پال رہے ہیں تو وہ علاقہ مجھے بتا دیا کریں ورس اپ کے اوپر نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے اس نمبر پہ آپ کال اور ورس اپ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بیک کیمرے سے اور بیک کیمرے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کے ریڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہوں فولہوی بکریاں بھاری بہنس کی طرح بکریاں لگ رہی ہیں دیکھیں فولہوی والی یعنی کہ ایک ویٹ والی بکریاں ہیں اور انہی بکریوں کے بکری جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ویٹ وزن والے بنتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے جتنا اچھا جانور رکھو گے جتنا اچھی بکری رکھو گے اتنا آپ کا مال زیادہ بکے گا اور آپ کما ہو گے آپ لوگ سوچتے ہیں کچھ دوست مجھے فون کرتے ہیں نا ریاد بھئی دو دو مہینے والا ایک ایک مہینے والا بچہ چاہیے بھائی جان اگر بچے سے فارمنگ ہوتی تو ہم بکریاں نہ رکھتے صرف بچے ہی رکھتے فارمنگ کے لیے آپ کو اگر کامیابی چاہیے تو بڑا جانور رکھا کریں بیس کے بدلے میں بھی آپ ایک رکھ لیں تو مشکل نہیں ہے تو وہ آپ کو فیدہ دے گا اگر آپ رکھیں گے چھوٹے جانور تو وہ آدھے مر جاتے ہیں آدھے سے زیادہ پھر آپ کا لاؤس آ جاتے ہیں آپ کو لاؤس آ جاتے ہیں آپ نقصان میں چلے جاتے ہیں اور باقی میرے بھائی فارمنگ کرنی ہے یا مندری بھیڑ کی یا مندرے کی یا بکرے کی یا بکریوں کی تو آپ ہم سے ضرور ملاقات کریں آپ کو میں فیدہ دے رہا ہوں میرے بھائی آپ میرے دوستوں جو بھی دوست میری ویڈیو دیکھ رہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یہ سوشل میڈیا کے طرح تو آپ ہم سے رابطہ ضرور کریں میں آپ کو بہت سستے جانور دیتا ہوں اور فارمنگ کے بہت گر بتاتا ہوں میرے بھائی کوئی آپ کو اس طرح نہیں بتاتا کہ اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے تو ہم سے نہیں خریدیں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ کامیاب ہو جاؤ گے تو ہمارے لئے بہت خوشی ہے باقی دوستوں میں بیک کیمرے سے بھی آپ کو بکریاں دکھاتا ہوں ان کے ریڈ بھی دیتا ہوں تو انشاءاللہ آپ ریڈ بھی پسند کریں گے مجھے کال فوراں کریں گے بکریاں کار کو منگوانا چاہیں تو یہ نمبر پہ رابطہ کر لیں لوکیشن میری ڈیرہ غازی خان ہے اپنی نمبر لوکیشن بتا کے آپ منگوانا سکتے ہیں اگر یہاں آنا چاہتے ہیں چونگی نمبر پانچ جمپورو ڈیرہ غازی خان میری لوکیشن میں بیک کیمرے سے آپ کو دکھا کے ان کے ریڈ دیتا ہوں ماشاءاللہ میرے بھائی یہ ہے بیک کیمرے کی ویڈیو دیکھو میرے بھائی چیز دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیسی کوالٹی ہے کتنا ڈیمانڈ والی اور کیسی یہ نسل ہے نسل میں بھی پیور اصل ہیں اور یہ بکریاں پہلے سوئے میں بھی ہیں اور دوسرے میں بھی ہیں اس میں کوئی ہم بڑی بکری بھی نہیں رکھتے نہ ہمیں شوق ہوتا ہے ایسی بکری گا آپ کو ایک قیدہ کلیا میں بھی یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بکریوں کی عمر کتنا ہوتی ہے اور بکریاں کہاں تک جا کے بچے دینا باندھ کرتی ہیں اور بکریاں یہ بھی ہے کہاں سے بچے دینا شروع کرتی ہیں کس عمر سے تو یہ میرے بھائی ہے ایک چھوٹی تھی بطاعت آپ فرمر کو مل جائے گی تو آپ انشاءاللہ ہمیں دعائیں دو گے میرے بھائی اور بھائی جان یہ جو قیدہ کلیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں آج تک کسی فرمر نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا نہ بتائیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے میرے بھائی جو بکری پیدا ہوتی ہے تو وہ آٹھ سے نو مہینے کے بعد بکری ہیٹ میں آتی ہے پہلی بار جو ہوتی ہے نا وہ ہیٹ میں آتی ہے تو اس کے بعد میرے بھائی جب وہ پہلی بار ہیٹ میں آتی ہے ہم لوگ اس کو کراس نہیں کرواتے بریڈ نہیں کرواتے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ دو دانت ہو جائے اس کا میں آپ کو فیدہ یہ بتا دیتا ہوں کہ دو دانت بکری کو بریڈ کرواؤ گے یا چار دانت کو بریڈ کرواؤ گے تو اس کا کیا فیدہ آپ کو ملے گا دو دانت اور چار دانت کو بریڈ کروانے کا فیدہ میرے بھائی یہ ہے جو اگر کھیری بکری کو کراس کرواؤ گے نو مہینے میں یا آٹھ مہینے یا دس مہینے میں تو وہ بکری یعنی کہ دودھ کم دیتی ہے ہائٹ اتنا نہیں بڑھاتی جو کچھی عمر میں یعنی کہ وہ بریڈ ہو جائے اچھا اس کے بعد میرے بھائی جب آپ بکری کو بریڈ کرواتے ہیں تو اس کی عمر دو دانت ہوگی یعنی سال کے بعد تیرہ سے چودہ مہینے جب عمر ہو جاتی ہے بکری کی تب اس کو بریڈ پہلی بار کروائیں گے وہ ہائٹ بھی نکالے گی دودھ بھی اچھا دے گی اور اگر آپ چار دانت بکریوں کراس کراتے ہیں تو اس ٹیم اس کی عمر ہوتی ہے اٹھارہ مہینے چار دانت ہوتی ہے اٹھارہ مہینے میں جب اٹھارہ مہینے میں چار دانت بکری ہو جاتی ہے اس کو میرے بھائی آپ کراس کرواتے ہیں تو وہ بکری ہائٹ بہت بڑی کرتی ہے اور دودھ تقریباً کم سے کم دو سے ڈھائی لٹر ایک ٹائم کا دودھ بھی دیتی ہے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے سی اطماد دیتی ہے ہائٹ بھی فول نکالتی ہے اس کے بچے بھی ہائٹ نکالتے ہیں اور اچھار میرے بھائی اس کے بعد جب اٹھارہ مہینے میں آپ بکری کراس کرواتے ہیں جو وہ پہلی بار بچے دے گی تو وہ چھے دانت ہو جائے گی سمجھا گی ہے نا میرے دوست کیونکہ چھے دانت بکری چوبیس مہینے میں ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ دوست کہتے ہیں نا جن کو پتہ نہیں چلتا یا کسی کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے دانت بکری بڑی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دو سال کی ٹھیک ہے بکری کی عمر اصل اٹھارہ سولہ سے سترہ سال اور اٹھارہ سال پندرہ سال سے لے کر اٹھارہ سال لکھ بکری کی عمر ہے اور بکری اپنی زندگی میں کم سے کم میرے بھائی چھبیس ہوئے پچیس ستائیس چھبیس ستائیس ہوئے زندگی میں دیتی ہے ٹھیک ہے اور جب چار دانت ہوتی ہے اٹھارہ مہینے کی چھے دانت ہوتی ہے چوبیس مہینے کی آٹھ دانت ہوتی ہے چھتیس مہینے میں اور دانت برابر کرتی ہے تو اٹھتالی مہینے میں میرے بھائی اور اٹھتالی مہینے بنتے ہیں چار سال دانت برابر کر لیتے ہیں اس کے بعد میرے بھائی یہ کم سے کم بھی ایک سال تک برابر دانت رہتے ہیں جب یہ بارم یعنی کہ پانچ سال جب گزر جاتے ہیں یعنی ساٹھ مہینہ جب گزر جاتا ہے تب تک یہ برابر دانت رہتے ہیں اس کے بعد میرے بھائی پھر یہ دانت اہستہ اہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ جیسے چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ اسی طرح کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں دانت پھر یہ دانت جب اس کی عمر کم سے کم بھی بارہ سال تیرہ سال ہو جاتی ہے تب اس کے دانت تقریباً ٹوٹ جاتے ہیں ایک دو دانت رہتے ہیں تو اس کے بعد میرے بھائی جب یہ عمر پندرہ سے سولہ سال سترہ سال جاتی ہے سارے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اس کے دانت نہیں ہوتے بعد میں اس کا انڈ بھی ہوتا ہے کہ میرے بھائی یہ وضحات میں نے آپ کو دیا ہے اور بکری کے حوالے سے میں بات کر لوں باقی کسی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کمینٹز کر دیتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس طرح کے بتاؤ یعنی کہ ایسا کمینٹز کرتے ہیں جو کسی کے علم میں بات نہیں ہوتی یعنی کہ واسے ایسے جو جن کو پتہ نہیں ہوتا عام سے لوگ جو نہ فارمنگ جانتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں نہ ان کو شوق ہے ایک بندے نے میسج کیا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ چالیس کلو کا جانور ہے تو اس کا کتنا ویڈ ہوگا گردان اس کی کتنا کلو کی ہوگی ٹانگ کتنا کلو کی ہوگی کمار کتنا کلو کی ہوگی ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو ایسے میسج کرتے ہیں تو میرے دوست یہ جو ہے نا قیدہ کلیا کساب سے پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ جو کاٹتا ہے جانوروں کو ہم جانور فارمنگ والے لوگ ہیں ہمیں فارمنگ کا تجربہ ہم سے سیکھا کرو تو جو زبا کرتا ہے جانور تو کساب اس سے زبا والا حساب پوچھا کرو یہ آپ کے علم میں بھی بات آجائے ہمارے ساتھ آپ کراک کا یعنی کہ پوچھ سکتے ہو ہمارے پاس آپ نسلوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہو فارمنگ کا طریقہ پوچھ سکتے ہو یہ ہم جانتے ہیں اور جو کاٹنے والی چیز ہے نا کاٹنے والی چیز وہ کاٹا ہوا گوشت کے بارے میں آپ ایڈیا کساب سے لے سکتے ہو کہ گردان کتنا کلو کی ہوگی اور جو نے ٹانگ کتنا کلو کی ہوگی اس کا جو نے کمر کتنا کلو کی ہوگی یہ پسلیاں کتنا کلو یہ کساب کا کام ہے بھئی جان اچھا تو اس کے علاوہ میرے بھائی میں آپ کو ایک اور بتا دوں یہ ساری بکریاں پریگنٹ ہو چکی ہیں بریڈ ہو چکی ہیں ساری اور کوئی دو مہینے کی ہے کوئی تین مہینے کی ہے ساڑھے تین مہینے کی ہے کوئی ایک مہینے کی ہے کوئی دو ایک دو کچھ بکریاں ابھی بھی بریڈ ہوگی ایک دو رہ رہی ہیں یعنی کہ ساری بکریاں فل ہیوی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ سستی ہے دیکھو فل ہیوی بکری آپ کو کوئی نہیں دکھاتا دس بکریاں اگر آپ کو ہیوی دکھاتے ہیں تو اس میں ساتھ پچاس بکری وہ نارمل کھڑاتے ہیں لوگ میں نے دیکھو آپ کے سامنے ہیں فل ہیوی چن چن کے ایک سے بڑھ کر ایک بکری میں نے اس ویڈیو میں کھڑائی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل قربانی کا سیزن ہے ورنہ ایسی بکری ہم پینسٹ ستر کی دیتے ہیں صرف قربانی کا سیزن چال رہا ہے اس لیے سستی دے رہے ہیں یہ آپ کو پوری لار جو نا جو بھی میرا بھائی خریدے گا یہ اٹھ تالی ہزار کے سال سے ملیں گے اٹھ تالیس ہزار پہ میں لوگ آپ کو کچھرا مال دکھاتے ہیں ان کا پینسٹے چالیس ہزار بتاتے ہیں کچھرے کا وہ کچھرا ہم دیتے ہیں آپ کو اٹھائیس ہزار پہ میں پچیس ہزار پہ میں اگر فول ہیوی بکری رکھو گے تو پیسہ بھی کماؤ گے اور فارمر بھی بنو گے باقی میرے بھائی میرا ریڈ بھی معقول مناسب ہے وہ ریڈ دیا ہے جو ستر ہزار والی بکری کا آپ کو اٹھ تالیس ہزار پہ میں فینل ریڈ دیا ہے انشاءاللہ جس بھائی کو بھی چاہیے جلدی رابطہ کریں نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے نمبر پہ کول اور ورساب کر کے انشاءاللہ ہم سے رہنمائی بھی حاتر کر سکتے ہو ارے ارے رکیو ہمارے بات سنیے اتنے مہن سے ہم نے ویڈیو میں ایک لائی تو بنتا ہے اتنے بڑے یوٹیوب پر آپ اگلی دفعہ کیسے ڈھونڈے گے تو جلدی سے ہمارے چانل کو سبکرائب کریں اور گنڈی کو پریس کر دیں گھرے مت ایسا کرنا بلکل آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگی